رجائی استید ریل سرچہ وشیج بلدیتی ہے پرشیچڑ کے اندر میں سمار کو تہتالیس میں بیچ کے پانسو چیلیس مہیلہ پرشیچگوں کا دیچان سمارو سمپن ہوا کریکرم کے موہ کاتے تھی پورواتر ریلوے مہانی ریچھا قطول کمار شواستو نے پانسو چیلیس مہیلہ پرشیچگوں کی پاسنگ پریٹ کی سلام ملی انہوں نے پرشیچگوں کو سموزید کرتے ہوئے سبھی پرشیچگوں کو ریل پریوار کا حصہ بننے کے لیے شب کام نہ دیں اور کہاں کہ ریلوے کی چنوٹیوں کا دردتہ پوروک مقابلہ کرنے کے ذمہ داری آپ کے ہے آپ سچی شردہ ایوم کرتب پرانڈتہ کے ساتھ دیش سیوہ بھاؤ میں سے جاتریوں کی سرچہ کے لیے سنکل پت رہے ہیں اس کے بعد مخاتیتی نے انترنگ ویشہ اور آل راؤنڈ کے پرشیچگوں میں اتکرشٹ پردرشن کرنے والی مہیلہ پرشیچگوں کو رینہ بھوسریہ رینہ دیوی یادو کو پرشیچگوں پتر و میڈل دے کر سمانت کیا اس موقع پر ریلوے سرچہ بھشیچ بھل پرشیچگوں کے پردانچاری انیل کمار سنگھ ریلوے سرچہ بھشیچ بھل دیتی ہے وانی رجیق کیم کے کمان ادھیکاری انیرود چودری اور ریلوے سرچہ بھل کے ادھیکاری موجود رہے ہیں اس سمان میں گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے ریلوے سرچہ بھل کے مہانیرے چک اطول کمار شواستو نے کہا یہ وہ ہی رہے ہیں وہ ہی رہے ہیں وہ ہی رہے ہیں باتیں سبھی کھڑے رہیں گے یہ سبھی کھڑے رہے ہیں یہ سبھی کھڑے رہے ہیں جنس میں ہاں ایوان رہے سرچہ بھول اپنا پرم لکشیمان بھل پھل بھل پھل بھل بھل پھل 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 آپ کا جن 2 جلائی 1963 کو اکتر پردیش کے بلیا جلے میں ہوا آپ ناتر کی بہائی پورنگر بطور اپن رکشت اے لکھا کر رہی ہیں بطور 2IC سوپر بار بادوائے اور نیلن پٹیل ہیں مہلا پرسکشو انجلی کماری اپنی 2IC منیشا ممبر پانچ کی پلاٹون کمانڈر مہلا پرسکشو ایشوریا تیواری ہیں جن کو بطور 2IC سہیو کر رہی ہیں سانو پراسر اور رینہ بھوسریہ مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو سانو پرسک tilیواری تو چیگو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکشو مہلا پرسکے مہلا پرسکشو مہلا موسیقی 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 شپات گریڑ کو ہاتھ اٹھا بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی شرطہ اور نشطہ رکھوں گی اور میں اپنے پد کے کٹبیوں کا راجبھکتی ایمانداری اور نشطہ سے پورا کروں گی کمانڈرز جگر دنیا راڑ سر ان کو ہارتک شوک کام نائن موسیقی 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 ایشوارید دیواری یو آیسی رنگزریہ و سانو پاراسر میشانکوری نےدارا جانناهی نیشگماری نمیشہ کماری میشانکوری نمیشگماری سکرمی کماری نمیشگماری شتنام تو اسی ملتا مہر and رینہ دیو یادر پلاتون سی ملتا ہے پلاتون پلاتون سی ملتا ہے ملتا ہے ملتا کماری کماری پلاتون ثانی دنھا ہے اسی ملتا ہے سیدانی سوان تو اسی صاریتا بھدالا اور کویتا مینہ پلاتون نمبر 9 لید با مدو شویابانسی دوائسی آنامکا اور نیہا سالتے ہیں جیف گیست پلاتون نمبر 10 پلاتون نمبر 10 پلاتون نمبر 10 پلاتون نمبر 10 نیہا جوشی دوائسی روچشمیتا اور شرسوکل بینڈ کی مدو دھونٹا بھویا پرے جوش کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی اور یہ مدو بینڈ بجاتا ہوا رجائی شیویر گورکپور کا اکی ہے ویریندر پال اس جوش سے بڑھتے جوانوں کو دیکھ کر اس پریپیش میں پرستو تھے چین بیٹشو بنکی ان میں سمیہ کے ساتھ پریشتیوں کے انروپ نیڑنے لینے کی چمتہ بھی بکسیت ہو اس کی اترک انڈوڈ ڈشو میں پرمپراغہ دشیوں جیسے IPC CRTC دول سیدھی پرچت کر آیا گیا ہے جس میں میں مکتیا information technology کا مکتا ہے میں اس کے لیے ایک بار ان کو پناہ بڑھائی دیتا ہوں اس پورے پریپیش میں یہاں یہ انلیگ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سنکھیا اور سیمیت سنسادوں کے بابزود بھی ہم اپنی ٹریننگ کی قولٹی کو مینٹین رکھ سکے جس کا پیدرشن یہاں آپ کے سمک یہ پریشتشو کر رہے ہیں vijetha 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 james nonprofits �� både بہت ان آئی جس آپ کے آپ کے کمانڈ بھی بہت اچھی تھی ہمارے کے لئے بہت دلائی بہت دلائی عمد را چلیجنس 546 میں چاہر میں آشد جو دلی کا بھی مینٹین کری ہے تھوڑا سا یہ سکتا ہے نا چھوڑا 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 ایسا یہاں یہاں بہت 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 دیکھ رہے ہیں رینا ہے دیکھ رہا ہے ایجوٹنٹ اوفیسرز اور سٹاف اور پیس ہے اینی ریلوے کے آفیسرز اور ستاف جو یہاں پر ایک میں آئے ہیں ہمارے آؤٹڈور اور انڈور انسٹرکٹرز اور موسٹ امپورٹنٹلی ہمارے پانسو چھیالیس ٹرینیز اور آر میڈیا فرینڈز میں مہان ادیشک مہدے کے بحاف پہ اور ان کی طرف سے ایوہم سمسٹ آر پی ایف آر پی ایس ایف کی پریوار یہ اور سے آپ سبی پرچکچوں کو بدای دیتا ہوں اور آر پی ایف آر پی ایس ایف پریوار میں سمیلت ہونے پر سواگت کرتا ہوں اگر ہم پیچھے جائیں تو آپ لوگ پیس دسمبر دوہ جار انیس کو یہاں آئے تھے اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں کافی ٹرینیز کو پتا ہوگا ہمارے کچھ لوگوں کو شاید نہ معلوم ہو جیر ور سیونٹی لاکھ اپلیکنٹس ستر لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور اس میں کیول آٹھ ہزار ساڑھے آٹھ ہزار کانسٹیبل ریکروٹس ہمارے یہاں آر پی ایف آر پی ایس ایف میں پورے انڈیا میں سیلیکٹ ہو کے آئے تھے اتنی بڑی تعداد میں سکرین ہو کے آنا یہ آپ کے کڑی محنت اور آپ کی یوگتہ کا دھیو تک ہے اس کے بعد یہاں آنے کے بعد پسچاک جس پرکار سے آپ لوگوں نے ٹریننگ کری کڑی محنت کری میں کنے آپ کو اس کی بہدائی دیتا ہوں کووڈٹ کے مہا ماری کے سمیں میں جب مارچ اکیس کو لاؤڈاؤن اناؤنس کیا گیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ہماری اینی ریلوے زونٹ آر پی ایف ٹریننگ سینٹر میں بھی ٹریننگ چل رہی ہے اور یہاں بھی چل رہی ہے اور کیونکہ اس مہا ماری کا بلکل آئیڈیا نہیں تھا کسی کو کیس کیا موڑ لے گی تو یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ اس کو اس دن کے لیے تو اینی ریلوے میں تو کچھ دن سسپنڈ رہا لیکن یہاں پہ میں کہوں گا آپ بہادر سکشیوں نے اس ایڈورس سرکمسٹانسز میں بھی اپنے کو موٹیویٹیڈ رکھا پیرین کیا آپ لوگ کا جو مد ترم بریک تھا اس میں بھی آپ نہیں گئی میں ایک دو بار یہاں آیا اس لاؤڈاؤن کی ٹائم میں اور میں نے دیکھا کہ جس لگن سے اور جس موٹیویشن سے آپ لوگ یہاں لگی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ مسٹر اکے سنگ پرنسپل جو سائیکل پر گھومتے تھے اور جتنے بھی یہاں پہ انسٹرکٹر آؤٹڈور انڈور کئی لوگوں کو تو میں نے خود دیکھا سم اسپیکٹر ایک لیڈی آفیسر تھی یہاں پہ the type of dedication جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے سنیل کماری وہ واقعی قابل تاریف ہے پھر اس کے بعد میں نے آئی ٹی سنٹر بھی آپ کا وزٹ کیا تھا اور جس طرح سے آپ کا involvement ہم نے وہاں دیکھا پھر جنگل وارفیر میں بھی آپ کو انٹریڈیوز کیا گیا اس کے بھی ویڈیوز میں نے دیکھے تو آبیسلی آپ سب لوگوں نے بہت کڑی محنت کری ہے اور میں اس کی آپ کو بدھائی دیتا ہوں ریلوے پروٹیکشن فورس جو ایک وچ ان وارڈ سے فورس بنا آرم فورس آف دی یونین بنا لیکن آج کے بدلتے سروپ میں جس طرح سے رپی ایف اپنے کو چینج کر رہا ہے اور جتنا فاس چینج کر رہا ہے اس میں آپ لوگ کی بھومی کا اہم ہے پچھلے دو ورش میں ہمارے مہاندیشک مہادے نے جس پرکار کے چینجز اور ریفارمز اور ایک پروفیشنل فورس بنانے کا جمعہ جو ہم لوگ کو دیا ہے اس میں آپ لوگ کا یوگدان آوشک ہے ٹریننگ سے اگر ہم شروع کریں ٹریننگ کے لیے پورے انڈیا میں جس طرح سے سکریننگ آف انسٹرکٹرز پھر انسٹرکٹرز کو یہاں پہ لانا سب جگہ جگہ پورے انڈیا میں بیسٹ ٹریننگ امپارٹ کرنا ریلوے سیکیورٹی اس کو اسٹیبلش کرنا آئی ٹی اور مورڈنائزیشن کے چھیت میں ابودپورد کارے ہو رہا ہے اس سمیں ریلوے سیکیورٹی ریلوے سیکیورٹی سی سی ٹی این ایس سے کرائیم این کرنیل ٹریکنگ نیٹورک سسٹم سے لنک کیا گیا ہے نارکوٹیکس میں ہم لوگ کو ڈیجیلائزیشن کے تھو لنک کیا گیا ہے سینٹرل نوڈن ایجنسی میں اور آپ لوگ جب فیلڈ میں جائیں گی اور یہاں پہ بھی ٹرین ہوئی ہیں تو مجھے پوری آشا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ٹیکنالوجی کے لیے ایک چوہکتر پچھتر ہجار کی فورس ہوتے ہوئے پورے انڈیا میں موسٹ ایفیشن فورس کے لیول پہ ہم لوگ کو اس کو لانا ہے ابھی آپ ٹریننگ انیشل ٹریننگ کے بعد پریکٹیکل ٹریننگ میں جائیں گی آپ پوسٹوں پہ اٹیچ ہوں گی آپ کو فیلڈ ورکنگ کے بارے میں ٹریننگ دی جائے گی میرا اگرہ ہے کہ آپ لوگ ٹرپیا اس کو بھی اتنا ہی سیدیس لیں جتنا کی آج آپ نے انڈور ٹریننگ کیونکہ یہ وقت جو ٹریننگ کا ہے وہ آپ اس میں جتنا زیادے سیکھیں گی اتنا رپی کو اور دیش کو فائدہ ہوگا سر پریس پیس 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 ہمارے پورے انڈیا میں ریکروٹمنٹ ہوا تھا اور قریب ستر لاکھ اپلیکنٹس تھے اس میں سے ساڑھے آٹھ ہزار کانسٹیبلز تھے قریب چار ہزار سب اسپیکٹرز تھے ان ساڑھے آٹھ ہزار میں سے ففٹی پرسنٹ ہم لوگوں نے لیڈیز کو ریکروٹ کیا تھا کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ کم سے کم دس پرسنٹ ہماری لیڈی کانسٹیبلز ہونی چاہیے فورس میں ایسی نو کہ ہمارا جو ریلوے کا سسٹم ہے پیسنجرز کا اس میں مکسٹ لوگ ہوتے ہیں مہیلا بھی ہوتی ہیں بجرگ بھی ہوتے ہیں پچے ہوتے ہیں تو مہیلاوں کا رہنا بہت آوشک ہوتا ہے فورس میں اور اس لیے بھی اور ہم لوگ کا پورن وشواس ہے کہ ان سب کی فورس میں انڈکٹ ہونے سے ریلوے کو ریلوے پیسنجرز کو بہت ساہتہ ملے گی مہیلا سسکستی کرنڈ میں تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہر منسٹری میں اور دیش کے ہر سیکٹر میں ان سب چیزوں کی سنسٹیوٹی ہے آج کل اور خاص کر ایک یونیفارم پرسنل میں مہیلا کا ہونا میرے ساپ سے وہ بہت کانفیٹنس دیتا ہے سب کو کہ ہم لوگ زیادہ سیف اور اسپیشلی مہیلائیں جو ہیں وہ زیادہ سیف فیل کرتی ہیں جب وہ ایک مہیلا یونیفارم پرسن کو پبلک سروس میں دیکھتی ہے تو ایم شور یہ سرسکستی کرنڈ کے لئے بھی بہت اپیوگی ہے جو ایک میل ڈومینیٹڈ فورس کا کلچر تھا پولیس کا یونیفارم کا اس میں اس کے مکس آنے سے اس میں اوورال ایمپرویمنٹ میں ہم سب کو بہت ساہتہ ملے گی اور مہیلا سرسکستی کرنڈ میں تو اوویسلی اس کا بہت یوگدان رہے گا سر یہاں پہ کتنے لوگ کا پسچر کروائے گا 546 ٹینیز تھے یہاں پہ لیڈی کانسٹیبلز اور ان کے لئے کچھ کہنا چاہے ہیں یہ لوگ الگ الگ جا کے اب سوائے دیں گے دیکھیں یہ پورے انڈیا سے آئی ہوئی ہیں اس میں ویریس سٹیٹس کے لڑکیاں ہیں اور ان میں ایک آل انڈیا کریکٹر ہے ہماری ارپی اے فورس میں بھی ایک آل انڈیا کریکٹر ہے جو ایک یونٹی اور انٹیگریٹی جو بھارت برش کی ہے اس میں اس کا یوگدان دیتا ہے اور یہ سبھی جب پرشکشارتی جب ویریس پورے انڈیا سے ناکیبل آتی ہیں ٹریننگ کرنے ساتھ ساتھ بلکہ پورے انڈیا میں کام کرتی ہیں تو ایک یونٹی کا جو فیکٹر ہے انڈین ریلویز ایک یونٹنگ فیکٹر ہے اس میں ارپی اے ف کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے اور ایم شور یہ ان لوگوں کے انڈکشن سے ہم لوگ کی فورس میں اور کارچالی میں بہت امپرومنٹ آئے گا